اسلام علیکم دوستو پیارے بھائیو عزیزو بہنو اور بچو آپ کو ملصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام قانونی ٹی وی چینل کا بہت بہت سلام اور پاکستان جسٹس پارٹی پی جے پی کبھی بہت بہت سلام اور قانونی ٹی وی کے حوالے سے اگر بات کروں تو انشاءاللہ ہمارے ایک لاکھ سبسکرائبر ماشاءاللہ وہ ہونے والے ہیں اس کا ہم جشن منائیں گے کس طرح منائیں گے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اور پی جے پی کے حوالے سے اگر بات کروں تو آپ سمارٹ کارٹ کے لیے اپنی تصویر اور شناختی کارٹ کی کاپی بھیجیں وہ آپ کو میں پھر ڈیٹیل جو ہے نا اپنے ویٹس اپ نمبر زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائیف ٹو پر اطلاع کر دوں گا اب آج میں آپ کو یہ ایک بتا دوں رہا نا سناولہ کے جو پریس کانفرنس ہے نا اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دوستو کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کوئی کوئی آپ بے شک نوٹ کر لیں کوئی ایسا ورکنگ دن نہیں ہوتا جس دن کے مسلم لیگ نون کی اور پھر تھوڑی سی پیپلز پارٹی کی پیشی نہ ہو جب سے عمران خان آیا ہے یہ جلسے تو اب شروع ہوئے ہیں نا اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی سیاست آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف پیشیوں پہ آکے وہ بیان دیتے کبھی شاید خاکان عباسی پیشی پہ آکے بیان دے رہے کبھی سعاد رفیق پیشی پہ آکے بیان دے رہے کبھی جناب آسن اقبال پیشی پہ آکے بیان دے رہے رانہ آسن اولہ پیشی پہ آکے بیان دے رہے یعنی کہ پیشیوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون زندہ رہی ہے یہ عمران خان کی بغض اور دشمنی کی وجہ سے اس حد تک تھی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب چھوٹے سے لے کے بڑے تک کیپٹن صفدر مریم نواز نواز شریف شباز شریف ان کا تو ابھی دیکھیں میں نے شباز شریف نواز شریف کا ذکر ہی نہیں کیا حمزہ شباز یہ یعنی کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا واہ نیازی واہ کیا ہسٹری بنائی ہے تُو نے کیا میاں والی والوں کی عزت رکھی ہے کیا تُو نے حکومت کی ہے کیسے تمہیں یاد رکھا جائے گا کیسے کیسے یاد رکھا جائے گا کوئی آپ کو محمد شاہ رنگیلہ کہہ دیتا ہے کوئی آپ کو اب میں کیا نام بتاؤں آپ کے ٹھیک ہے میں تو آپ کو معنی منٹالی کہہ دیتا ہوں اس کے اوپر بھی کئی دوست کہتے ہیں کہ نہیں جی معنی تو بڑے پیار والا لفظ ہے مجھے ایک دوست بار بار مجھے میسیج کر رہے ہیں کہ سر جی اس کو معنی نہ کہو اس کو کچھ اور کہو معنی تو پیار سے کہتے ہیں عمران کو بھی معنی پیار سے کہتے ہیں امان اللہ کو بھی معنی پیار سے کہتے ہیں عبد الرمان کو بھی معنی پیار سے کہتے ہیں بہرحال یہ ظلم کی انتہا ہے جو اس حکومت نے اس حکومت نے ساری سیاسی جد و جہد کرنے والے ورکرز کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اتنی یقین کریں میں اپنی ساٹھ سالہ زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جمہوریت میں کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی کتنی حکومتیں آئی ہیں جس میں اتنی شدید پابندیاں ہوں کہ میڈیا مریم کی تصویر تک نہیں دکھاتا میڈیا مریم کی تقریر تک نہیں دکھاتا نواز شریف کی تقریر پر مکمل پابندی ہے یار یہ کیا ہے پہلے تو پہلے تو سارے صدا یافتہ تھے ان کی تقریریں تو ہم روز سنتے تھے میں یہ ان کے روز انٹرویو دبائی میں جا کے یہ کرتے تھے آہ اینکر اور پرویز مشرف کے آ رہے ہوتے تھے یہ ہی جو آج کل بڑے عمران خان کے وہ بنے ہوئے چمچے چماٹے یہ عمران خان یہ مبشر لکمان یہ سابر شاکر یہ انہوں نے سب نے سب نے انہوں نے جو ہے انٹرویو مشرف کے دبائی میں جا کے کیے ہوئے ہیں اور وہ ہم نے اور آپ نے سب نے سنے ہوئے اب تو وہ ویسے صحت کے حوالے سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ یہ بات کاری نہیں سکتے ٹھیک تو آج رانہ صلی اللہ علیہ نے کیا کہا ہے رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اب میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ جی کرونا کے وجہ سے جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ سارے جلسے ہوں گے تیس نومبر کو ملتان میں بھی ہوگا بائیس نومبر کو پشاور میں بھی کال ہوگا اور تیرہ دسمبر کو جو آخری کیل ٹھوکا جائے گا وہ لاہور میں بھی ہوگا 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 انہوں نے کہا یہ جو کرونا ہے جسے ہمیں یہ ڈراتے ہیں یہ دو فیصد کرونا ہے جس کی آپ احتیاط کریں ماس پہنے سینٹائز کریں تو آپ بچ سکتے ہیں جو عمران والا کرونا ہے وہ سو فیصد ہے اس سے سو فیصد موت ہوگی یہ کرونا آٹا کھا گیا ہے یہ کرونا چینی کھا گیا ہے یہ کرونا پاکستانی امام کو کھا گیا ہے اس لیے اب آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ جی جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور انہوں نے کہا اب ہم نے بھی اجازت نہیں لینی ہم صرف بتا رہے ہیں حکومت کو کہ ہم نے منارے پاکستان جلسہ کرنے ہیں ہم حکومت کو بتا رہے ہیں کہ ہم پشاور میں جلسہ کرنے اور وہ کرنے اور ایک اور جلسہ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا چھبیس دسمبر کو دپال پور وارا اس کا بھی آج انہوں نے بقیدہ اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چھبیس دسمبر کو دپال پور میں مسلم لیگ نوم کا جلسہ ہوگا خالی صرف مسلم لیگ نوم کا وہ والا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرونا بہت خطرناک ہے اس سے عوام کو بچانا چاہیے اور اس کے بعد کیا ہوگا تیرہ دسمبر کے بعد وہ کہتا ہے جی میں یہ اعلان نہیں کر سکتا لیکن ہم نے بڑے اہم فیصلے کر لیے ہیں پی ڈی ایم کی اجلاس میں ہم نے بڑے اہم فیصلے کر لیے ہیں کہ یہ تیرہ دسمبر کے بعد اگلا قدم کون سا ہوگا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلا قدم دمہ دم مست کلندر ہوگا اور پہلا مست کلندر یہ کل بھی ہونے جا رہے کل آج تک انہوں نے اجازت نہیں دی یہ دیکھیں یہ کیسی مکار حکومت ہے وہ عمران خان اپنے جلسے جلوسوں کو یاد کرے یہ نواز شریف کی عظمت کو سلام ہے کہ جو مرضی اٹھ کے تو جلسہ کر دیتا تھا انہوں نے تو کسانوں کا ایک قتل کر دی ہے وہ میڈیا اٹھا ہی نہیں رہا میڈیا ہی نہیں اٹھا رہا پہلے تو عمران خان کو چھینک آتی تھی تو میڈیا کے پچاس چینل پہ آ جاتا تھا آج عمران خان دو دفعہ چھینکے ہیں اور بھی کچھ ہوتا تھا تو بتا دیتے تھے کچھ بھی ہوتا تھا لیکن اب اب اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے میڈیا بلکل نہیں بتا رہا انہوں نے یہ سارے ظلم کر رہے ہیں پبندیاں لگا رہے ہیں ان کے روز سکینڈل نکل رہے ہیں لیکن میڈیا نہیں بتا رہا اور اس میڈیا نے بتانا بھی نہیں ہے کیونکہ میڈیا کے سب سے بڑے سربراہ کو انہوں نے جو نہ کتنے دھائی سو دن تک گرفتار کر کے رکھا بغیر ایف ای آر کے بغیر کیس کے پرانے چھتی سالہ پرانے کیس سے جب عمران خان ابھی کرکٹ کھیلا کرتا تھا کہتا ہے میں کیس نہیں بناتا وہ کہتا ہے میں کیس نہیں بتا یہ جی پہلے کے بنے ہوئے ظلم کی انتہا ہو رہی ہے دوستو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے آپ نے اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ہم جن لوگوں نے ہٹلر نہیں نے دیکھا وہ دیکھ لو اے عمران خان ہٹلر ہے ہٹلر یہ ہٹلر کو دیکھ لو ہٹلر کیسا تھا یہ دیکھ لو آپ یہ ہٹلر ہے تو یہ جناب بڑی زبردست پریس کنفرنس کی ہے انہوں نے کہا اب یہ سوال ختم کر دو کہ ہو گا یا نہیں ہو گا ہم صرف اطلاع کر رہے ہیں کوئی اجازت نہیں ماغ رہے ان کے ان کے جلسوں میں کرونا نہیں جاتا اور ہمارے میں جاتا ہے یہ حکومت دوستو جس جت یہ میں کہتا ہوں جتنے یہ خود کام کرتی رہی ہے نا اس کے دس فیصد بھی اجازت دے دے تو یہ کسی چیز پر پبندی نہیں لگا سکتی جس شخص نے اپنے بجلی کے بیل جلائے ہوں پاکستان کی ریاست کے خلاف باتیں کی ہوں پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں کی ہوں آج وہ باتیں کہا رہے ہیں جناب آمیر اور ڈکٹیٹر بن کے تو جس نے ہٹلر نہیں دیکھا وہ ہٹلر دیکھ لے اور یہ جلسے ہوں گے اور آنہ صلی اللہ کی ویڈیو پریس کانفرنس میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ فاشست حکومت ہے اور اس کے کوئی بھی قدم جو ہے وہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے ایک قدم بھی جمہوریت کے حق میں نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک خدا حافظ